اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین خیر خیریہ سے ہوں ویسے تو آج یہاں پیچھ اٹھی گا دیں نا لیکن جو بہرحال آفیس جانا ہے میں بھی آفیس کے لئے ہی اپنے نکلا ہوں آج جو میں آپ کے سامنے اس طرح سے ویڈیو میں آ رہا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے بہت سے دوستوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مسجد نبوی اور اندرونی مناظر اور اسی طرح سے دوسری جگہوں کے اندرونی مناظر جو ہیں وہ ضرور دکھائیں ضرور ہمیں شوق کریں یا وہ کیوں نہیں کرتے آپ زیادہ لوگوں کے سوالات سٹاپ کے ہوئے ہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کریں گے لیکن مین جو بھی میں نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں بلیف کرتا ہوں کالیٹی ورک کے اوپر نہ صرف اس چیز کے اندر میں اپنی دیلی روٹین کے اندر بھی اگر میں دیکھوں تو میرے کچھ کام جو ہوتے ہیں میں کمپرمائز نہیں کرتا کالیٹی کے اوپر جو چیز پرفیکٹلی ہو سکتی ہے اچھے سے ہو سکتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اتنے ہی اچھے طریقے سے پرفارم کروں اور سکتی ہے جتنی اچھے سے بیس سے بیس چیز ہو سکتی ہے تو میری کوشش اس کے لیے یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو چیز پروائیٹ کروں یا یوٹیوب کے اوپر بھی یہ ویڈیوز آپ کو شو کروں وہ بیسٹ ہوں اچھی ہوں کالیٹی وائز ہوں نورمالی جب ابھی آپ دیکھیں یہ ویڈیو آپ میری دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ کوئی شیکنگ نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن جس ٹیم پہ ہم ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اپنے موبائل کیمرے سے یا اپنے ڈی ایس آلہ اور کسی دوسرے کیمرے سے انسائٹ کسی جگہ جا کر تو اس میں پہ شیکنگ آتی ہیں ان شیکنگ کو اس شیکنگ کو نورمالیز کرنے کے لیے یا تو پھر ہمیں کوئی سوفری یوز کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ کے پر ڈیوائیس ایسی ہو آپ کی جو کیمرہ ڈیوائیس ہے اتنی سٹرانگ ہو کے وہ چیز کو شیکس کو جو ہے ابزورپ کر لے ابھی دیکھیں آپ یہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہ میری میری ڈیسٹ کیم سے بنی ہوئی ہیں زیادہ تار اور میں آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ شیکنگ وغیرہ کی پرابلم نہیں آتی ویڈیو شیک نہیں یہ کیمرے کی قوالیٹی ہے ڈیوائیس کی قوالیٹی ہے ٹھیک ہے جنب اور جس ٹائم پہ ہم کیمرے ڈیوائیس قوالیٹی سے لے کر آتے ہیں کہ جو وہ شیکنگ پرابلم نہ ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور سٹک بھی آتی ہے جس کو ہم سٹیبلائزر بولتے ہیں یا گمبل کے نام سے یہ مارکٹ میں آویلیبل ہے جسٹ لائک سلفی سٹک ہے لیکن سمپل سلفی سٹک نہیں ہے یہ ایک سپسٹکیٹڈ کسیم کی سلفی سٹک ہے جو کہ اس شیکنگ پرابلم کو ریزولف کرتی ہے اس کو ایبزاپ کرتی ہے آپ بھاگ لیں دول لیں کچھ بھی کر لیں پہی بھی آ جائیں چلے جائیں اچھل جائیں کچھ جائیں جو شیکس آتے ہیں جرگس آتے ہیں ویڈیو کے اندر یہ اس کو ایبزاپ کر رہے ہیں برحال آج میرا آنے کا مقصد ایک اور آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ میرے بہت سے فرینڈز میرے بہت سے دوسری بات کہتے ہیں ہمیشہ کہ آپ اپنی ویڈیوز میں جو ہے وہ ایک آ کر اپنے کامنٹس دیا کریں اور ڈسکرائب کیا کریں کہ آپ دو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ویڈیو کس جگہ کی ہے ایک اچھے ایکسپلین کریں کیونکہ آپ کے ایک بیکگراؤنڈ بائس ہوور ضرور ہوتی ہے لیکن اگر آپ فیس ٹو فیس بھی آ کر اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو وہ بھی آپ کے لئے بہتر ہوگا اچھا ہوگا آپ کی ویڈیوز کو پسند کیا جائے گا لائک کیا جائے گا تو اس کو بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو بھی کریں گے سٹارٹ اور دوسری ایک اور وجہ میری بھی آپ کے سامنے آنے کی ایک اور یہ بھی ہے کہ میں نے ایک بارہ لاب سے ایک بات کہی تھی میرے کافی لوگوں نے کہ آپ اندرونی مدنازر جو ہیں وہ ضرور شو کریں کسی بھی جگہ جاتے ہیں کچھ ہی کہ میرے روڈ سٹریپس یا رستے وغیرہ نظر آ رہے ہیں اچھی بات ہے ایک سٹریپس اف مدینہ جو آپ بیوز دے رہے ہیں ہمیں کانسٹ دے رہے ہیں بہت پیارا ہے بہت اچھا ہے لیکن اندرونی منازر بھی ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے لئے بارہل میں نے کچھ ٹائی سٹائٹ کر دی ہے اپنی سی کوشش کی ہے انیشل ٹائم ہے تو اسے ٹائم لگے گا اس کو ایڈجسٹ ہونے میں امید ہے آپ لوگ اس کو دیکھیں گے اور پسند کریں گے اور جو بھی آپ لوگ کے کمنٹس ہیں چاہے وہ پوزیٹیو ہوں چاہے نیگیٹیو ہوں وہ مجھے دیں گے پوزیٹیو کمنٹس ہیں اویسلی وہ پوزیٹیو ہیں اچھے ہیں لیکن جو نیگیٹیو کمنٹس بھی ہوتے ہیں میں ان کو پوزیٹیو ہی لیتا ہوں جو میرے دوست احباب ہیں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے میں نے کچھ کی ہے میری فیملی نے میجے سپورٹ کیا اس کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں ایک تو ہم کلی اس کو اپلوڈ کر چکے ہیں ایک ویڈیو کو اور ایک اور دوسری ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ آج رات میں جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائے گی جو کہ اپنوں کے لیے نیکسٹ آویلیبل ہوگی یا رات بارہ بجے کے بعد جہاں کے بارہ بجے کے بعد ہاں اس کو دیکھ سکیں گے میری ویڈیوز نارملی جو ہے وہ رات سوہ بارہ بجے جو ہے وہ پپلش ہوتی ہیں نارملی جو میں نے ایک اپنے ٹائم رکھا ہوا ہے سوہ بارہ سعودی عرب کے حساب سے یعنی کہ بارہ بج کے پندرہ منٹ پہ سعودی عرب ٹائم کے مطابق سکیجول ہیں ڈیلی بیسنس کے اوپر میری ٹائے ہے کہ میں ان کو ڈیلی بیسنس کے اوپر آپ لوگ لیے اپروڈ کرتا رہا ہوں اور آپ لوگ اس کو ویو کریں دیکھیں لائک کریں اور جو بھی کمنٹس ہوتے ہیں وہ مجھے بتائیے تو میں انشاءاللہ دالہ اس کی حساب سے جو وہ میرے لیے ممکن ہو سکے گا میں اس کو انہانسمنٹ لانے کی کوشش کروں گا لیکن بہت سی چیزیں ہر بندے کے اندر ہے کیپیپلیٹی نہیں ہوتی کوئی کسی طرح کی ویڈیوز بنا رہا ہے کوئی کسی طرح کی بنا رہا ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں جتنے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو اندرونی مناظر کی جو ویڈیوز ہیں وہ بے تہاشا یوٹیوب پہ موجود ہیں اویلیبل ہیں تقریباً ہمارے تمام مجاجے گرام ہی آتے ہیں اور وہ آ کر اس کو بناتے ہیں میں تھوڑا سے یونیک کام بھی کر رہا ہوں اگر آپ اس کو ریلائز کریں اور جو ایک آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو ابھی تک یوٹیوب پہ نہیں دیکھتی بہت سی ایسی اسٹوریکل پلیسز بھی ہیں جن کو میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو ویو کروایا ہے ایک دو بھی پائپلائن کے اندر ہیں جو انشاءاللہ کمنگ بیگ کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی جو نوملی ہجاجے کرام آتے ہیں اور ان کو وہ چیزیں ویو نہیں ہوتی ان کو جب زیارت کے لیے لے کر جائے جاتا ہے تو ان کو وہ سب چیزیں شو نہیں کرائی جاتی ایک پیٹن بنا ہوا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ فلان جگہ ہے یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے نوملی ان کو جو ہے وہ شہدہ اہد مقام اہد جو ہے وہاں کی زیارت کروائی جاتی ہے وہاں سے پہ یہ لے کر اس کو میکسیمم جو ہے وہ بیر عثمان چلے جاتے ہیں قبلہ تین چلے جاتے ہیں مزید خندق کا ویو کروا دیا جاتا ہے اور خبہ یہ وہ جگہیں ہیں گنی جنی جن کو وزیٹ کروایا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سے ہیسی ہیڈن پلیسز ہیں ہیسٹوریکل پلیسز ہیں جو کہ اب بہت کم لوگوں کو ہی معلوم رہ گئی ہیں اور اسپیشلی ان کو زیارت کے ٹائم پر ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے آئی ڈانٹ نو آئی لیکن بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بادی جن کی طرف اٹیک کر کے لے کر جائے جاتا ہے جبکہ بادی جن کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی اسٹوریکل پلیس نہیں ہے وہ لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ مشہور بھی ہے بجوہات جو بھی ہوں اس کی ہمارے لوگوں کے بلیفز کہ لیجئے یا ان کے مس کانسپٹ کہ لیجئے یا وہ بسیکلی یہی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں نورملی تو وہ اس طرح زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جائے جائے ایک چیز میں اس ویڈیو میں اور آپ کو واضح کر دینا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو دوست اہباب آتے ہیں چاہے وہ حج کرنے آرہے ہوں چاہے عمرے پہ ہوں یا میرے سعودی عرب کے اندر ہی دوستے جو اہباب ہیں جب وہ مدینہ آتے ہیں تو مجھ سے ضرور بولتے ہیں کہ مجھے وہ مختلف جگہیں جو ہے وزٹ کر رہی ہے سوری تو دیکھیں یہ میں کوئی کمرشل بیسس کے اوپر نہیں کر رہا کام کہ لوگوں کو لے آکر میں وزٹ کر رہا ہوں اور ان سے کوئی چارجز لوں یہ چیز کیلئر کرانی بہت ضروری ہے جس پور میں ایک سواب حاصل کرنے کے لئے یا لوگوں کو معلومات فرام کرنے کے لئے جو یہ کام کرتا ہوں اور کوئی بھی اس چیز سے مجھ سے مستفید ہو سکتا ہے اگر میں پاس ٹائم ہے اگر میں پاس موقع ہے اور میں ایزی ہوں ریلیکس ہوں تو میں ان کو ضرور بہت سے یہاں پہ مجھے ایسی چیزیں ہیں جن کو میں مجھے جہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوتا ہے اور میں میری حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ میں رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کروں اوہے کروں لیکن جس جگہ جس مقام پہ جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ان جگہوں کو ان کے رولز کو جو ہے وہ اوہے کیا جائے فالو کیا جائے تو جن چیز جو چیزیں مجھ پہ مجھے میرے لیے جو ہے ان پر سٹیشنز ہیں تو میں ان چیزوں کو ہووے کروں گا ٹھیک ہے جنب تو کبھی کوئی اگر کوئی ایسا دوست حباب آتے ہیں ان سے اسی کو خواہش کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایسی جگہ دکھائی جائے جو میرے اختیار میں نہیں ہیں جہاں میں ان کو لے آنا مناسب نہیں سمجھتا ہے یا وہ اس دائرہ کار کے اندر سے باہر چلی جاتی ہیں تو میں یقیناً ان کو ریفیوز کرتا ہوں ان کو اسکیوز کر لیتا ہوں ان کو سمجھا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں کہ بھئی یہ چیز ممکن نہیں ہے اور اچھے سمجھدار لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور یقیناً سبھی سمجھدار ہیں اچھے لوگ ہیں سمجھ دی جاتے ہیں تو اینی آؤ یہ ایک چھوٹی سیئے بھی ایک سیلف ویڈیو میں آج فرس ٹائم آپ لوگ کے سامنے اس طرح سے اپیئر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بسند آئے گی انشاءاللہ دباہ انشاءاللہ دالہ اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے میری اب کوشش ہوگی کہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کے ساتھ اپنا ایک چھوٹ ڈسکرپشن آپ لوگوں کو ضرور دوں اس زیارت کا یا اس جگہ کا کہ میں اس ٹائم پر کہاں ہوں کیا کرنے جا رہا ہوں کیا پرپرز ہے یہ وائس آگر ہے وہ اپنی جگہ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو میں جگینا آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا تو جب تک کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اور آپ سب اپنا خیال رکھیں دعا ہوں محیاد رکھیں آپ لوگوں سے مجھے دعائیں چاہیے دعاؤں کا طلب گار ہوں اور جتنی آپ لوگ سپورٹ دے سکتے ہیں مجھے وہ سپورٹ دیجئے اور آپ لوگوں کی سپورٹ میرے لیے وہی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں اور شیئر کریں جتنا ممکن ہو سکے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے سلام علیکم پھر ملاقات ہوتی ہے